تیس سیپٹوبر دوہزار اکیس کو میری ملاقات لڑکانہ کے مکتیارکار سے مکتیار کے اپنے آفیس میں ہوئی جہاں ان کی پھوری ٹیم بیٹھی تھی وہاں پہ ہم نے دونوں باتیں ان کو آگے رکھی ہیں ایک تو سپریم کورٹ کے جو چوبیس ڈیسمبر دوہزار اٹھارہ کا آرڈر ہے سو موٹو ایکشن میں جو ہیومن رائٹ کیس نمبر سیونٹی فائی زیرو ڈبل سیون ہے اس جو اسلامباد میں آرڈر ہوا تھا کہ وہ جو گھر بنے ہوئے اٹھ سٹھ ان کی آپ رینٹ نہیں لے رہے ہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں اپنے کی سٹاف سے کہ ہم لوگوں نے اب تک صرف سپٹوبر دوہزار بیس تک ہم لوگوں نے رینٹ جمع کرائی پورے بارہ مہینے رینٹ جمع نہیں ہوئی تو ہم لوگوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا اور بتایا بھی کہ اس قسم کی جو آپ نہیں لے رہے ہیں رینٹ تو یہ سپریم کورڈ کے آرڈر کی آپ خلی کنٹیم کر رہے ہیں دوسرا بات بھی میں نے ان کو کہی کہ میں نے جون اکیس کو خط لکھا تھا کہ میرا ایک سروے نمبر جو کہ اٹھارہ سروے نمبر آپ کے پاس سپریم کورڈ کی طرف سے امانت میں رکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کے اوپر اس وقت کوئی بھی کیس نہیں ہے تو وہ برائے مہربانی ہمیں واپس دیا جائے ہم اس کے مالک ہیں انہوں نے ریکارڈ دیکھا کہ ہاں یہ واقعی ہمارے نام پہ یہ پراپٹی ہے اور یہ بھی انہوں نے ریکارڈ پہ دیکھا کہ ہاں واقعی یہ ان کے پاس امانت ہی ہے تو پھر ہمیں کہنے لگے کہ مجھے سات دن کی اور مولت دے دو تو سات اکٹوبر کو میں آپ کو یہ کلیر کر کے بتاؤں گا اور کہ یہ جو سروے نمبر جو ابھی فارغ ہے کسی بھی کیس میں نہیں ہے تو یہ ہمیں دلوائے جائے کہتا ہے اس کی سات دن کے بعد مولت مانگی ہے اب یہ سات دن کی مولت کے بعد سات اکٹوبر کو پھر ہم اس سے ملاقات کریں گے کہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ جو مکہرکار ہے جس کے پاس سپریم کورڈ کے آڈر کی وجہ سے ہماری جو پراپٹی ہے ان کے پاس امانت تو رکھی ہوئی ہے تو وہ ہمیں ایک سروے نمبر دیتا ہے کہ یہ نہیں دیتا ہے تو اس کی پتہ تین مہنے گزرنے کے بعد ہمیں بکچا کار نے کہا ہے کہ سات دن کے بعد میں سوچ سمجھ کی آپ کو پھر بتاؤں گا کیا کہ میں بھی بہت سارے لوگوں سے اس کی معلومات حاصل کروں گا مہنے بہت سوچ جاری علیوہ